ایک بار کسی انسان نے وقت سے پوچھا میں ہمیسا تم سے ہار کیوں جاتا ہوں وقت نے جواب دیا میں ہمیسا تم سے اسی لیے جیت جاتا ہوں کیونکہ میں ہمیسا چلتا رہتا ہوں میں اس وقت بھی چلتا رہتا ہوں جب تم سوئے رہتے ہو جب تم بھوت اور بھوشی کی چنتیاں میں خوئے رہتے ہو میں اس وقت بھی چلتا رہتا ہوں جب تم بیٹھ کر پچھلی گلتیوں کے لیے پستا سے رہتے ہو مگر میں ہر دم چلتا رہتا ہوں چاہے دھوپ ہو یا چھاہ ہو چاہے گرمی ہو یا برساد ہو مگر میں ہمیسا چلتا رہتا ہوں اسی لئے میں ہمیسا تم سے جیت جاتا ہوں اور تم مجھ سے ہار جاتے ہو اگر تم مجھ سے جیتنا چاہتے ہو تو تمہیں میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا ہوگا دوست وقت بڑا بلوان ہوتا ہے اسی لئے یہ سارا یونیورس وقت کا غلام یہ سوریہ یہ پرثوی یہ چاند یہ وائو یہ نگیا اور یہ ساری کائنات وقت کے ایساروں پر اس کے ساتھ سن رہی ہے لیکن ہم انسانی آج تک وقت کے ساتھ چلنا نہیں شیکھ سکے ہم ہر بار اپنے لکشی سے بھٹک جاتے ہیں ہم ہر بار اپنے جیون کے اُلجنوں میں اٹک جاتے ہیں اسی لئے ہم ہر بار وقت سے ہار جاتے ہیں اور وقت ہر بار ہم سے جیت جاتا ہے برن تو بزائے اس کی کہ ہم وقت کے ساتھ چلنا سیکھیں ہم وقت کو ہی دوسری ٹھہرانے لگتے ہیں جب ہم سے کوئی ٹرین میس ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ٹرین چھوٹ گی جبکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم چھوٹ گے ٹرین تو اپنے وقت پر چلی گی ہم انسانوں کے ہمیسا یہی عادت ہے اپنی کمیوں کے لئے دوسروں کو دوسری ٹھہرانے کی اسی لئے ہم ہر بار وقت کو دوسری ٹھہرانے کی ہمیں لگتا ہے کہ وقت ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے یا ہمارا پورا وقت چل رہا ہے لیکن واسدویتہ یہ ہے کہ وقت نہ کسی کے ساتھ اچھا چلتا ہے اور نہ ہی کسی کے ساتھ پورا چلتا ہے وہ تو ہمیں سا اپنے حساب سے ہی چلتا رہتا ہے جیون کے سفر میں جب کوئی ہمیں چھوٹ دیتا ہے یا ہمیں جیون کی کٹھنایوں سے ہار کر نیراس ہو جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وقت پیچھے چھوٹ گیا پھر ہم وہی پہ ٹھہر جاتے ہیں لیکن وقت نہیں ٹھہرتا وہ تو نیرندر چلتا ہی رہتا ہے ہم بیٹھ کر انتجار کرتے رہتے ہیں کہ ایک دن ہمارا وقت آئے گا لیکن واسد تو ہمیں وقت ہم سے آگے نکل چکا ہوتا ہے اور ایک دن آجانک ہم کو احساس ہوتا ہے کہ اب تو ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے اسی وقت ہمیں اس بات کا پستاوا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے وقت کو کس قدر برباد کیا ہے مگر اپسوس اس وقت پستانے سے کوئی لاب نہیں ہوتا کیونکہ ہمارا آخری وقت آ چکا ہوتا ہے تو دوست اس ویڈیو کے مادم سے ہم آپ کو یہی سندیش دینا چاہتے ہیں کہ چاہے کتنے بھی برے حالات ہو مگر آپ کا بھی رکنا مت کوئی ساتھ دے یا نہ دے مگر آپ اکیلے ہی چلتے رہنا ہم ایسا جیوان میں آگے بڑھتے رہنا کیونکہ منچل جائے کتنی ہی دور ہو جو نلنطر چلتا رہتا ہے وہ ایک نہ ایک دن منچل پر ضرور پاؤنچ جاتا ہے ایسے ہی موٹیویشنل ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے ہم ملتے ہیں اس کی اگلی ویڈیو ہے اساس بھی موٹیویشنل